بولنے کے لئے بہت خوش ہے بہت خوش ہے ہمارا گھر بچ گیا یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوش ان محلاؤں کے چہرے کی خوشی بتا رہی ہے کہ کسی کو اس کا آشیانہ واپس مل جاتا ہے تو وہ کس طرح چہکتا ہے اور چہکے بھی کیوں نہ پائی پائی جوڑ کر بزرگوں نے پوری زندگی لگا کر ایک گھروندہ بنایا تھا جس میں اب ان کے بچوں اور پھر بچوں کے بچوں کا بھوش شپل رہا تھا ڈر تھا کہ اس گھروندے کو بلڈوزر کی نظر لگ جائے گی کیونکہ سرکاری یوچنا کے تحت ککرین ندی کے کنارے نئے پروجیکٹ پر کام چل رہا تھا اور اس پروجیکٹ کی زد میں ان کے گھر بھی آ رہے تھے مگر اب سی ایم یوگی نے ان سارے لوگوں کو ہسنے مسکرانے اور چین کی سانس لینے کی وجہ دے دی ہے یہ کہہ کر کہ کسی کے گھر پر کوئی آج نہیں آئے گی اب کسی کا گھر نہیں توڑا جائے گا آپ بھی سنگے سی ایم یوگی سے ملاقات کر کے آئیں یہ محلائیں کس طرح ان کو دھنیواد دے رہی ہیں بولنے کے لئے بسن کھوش ہے ہمارا گھر بچ گیا یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشی ہے میں یوگی جی کا ہاتھ جوڑ کے دھنیواد کرنا چاہوں گی کہ ہمارا گھر بچ گیا ہم لوگوں کی بات وہ سب کچھ ہمارے پیور میں کیے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی گھر ہے اگر رجسٹری ہے تو وہ نہیں ہٹائیں گے دراصل پشلے مہینے ہی لکھنوں کے اکبر نگر میں بنے اوید نرمانوں کو ہٹائے گیا تھا ویسے تو یہ ابھیان کافی دنوں سے چل رہا تھا مگر چناؤں کے بعد اس میں تیزی آئی اور ندی کے ڈوب چھیتر میں اتکرمر کر کے بنائے گئے مکانوں اور دکانوں کو ہٹا دیا گیا اس علاقے میں بلڈوزر ایسا گڑ جا کہ پوری زمین کو سمتل کر کے ہی مانا حالانکہ سرکار کی طرف سے وستاپتوں کو مدد بھی دی گئی اور ورندہ ون یوجنا میں گھروں کا انتظام کروایا گیا ساتھی اوید نرمان ہٹنے کے بعد ککریل ندی بھی جیسے پنر جیویت ہوئو تھی ان نرمانوں کے بیچ دپ کر وہ صرف نالا بن کر رہ گئی تھی سرکار کا پروجیکٹ تھا لکھنوں میں ککریل ندی کے کنارے ریور فرنٹ بنانے کا اس کارن ندی کے کنارے پچاس میٹر کے دائرے کو خالی کروایا گیا اکبر نگر فیس ون اور فیس ٹو ملا کر تقریباً چودہ سو کے قریب مکان توڑے گئے اب اکبر نگر کے بعد سرکار نے اسی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کی یوچنا بنائی اور پنت نگر، ابرار نگر، رہیم نگر اور اندپرست کورونی میں بنے گھروں کا سروے کیا گیا اس میں سچائی ویبھاگ، LTA، نگر نگم اور زلہ پرساشن کی سنیفت ٹیم پہنچی اور ندی کے دائرے میں آنے والے گھروں پر لال نشان لگا کر چلی گئی جس کے بعد سے ہی لوگوں میں ڈر اور غصے کا محول تھا کہ ان کے گھر کہیں توڑ نہ دیے جائیں اس جر سے لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر رجسٹری سمیت باقی کاغذات تک چپکانا شروع کر دیے تھے مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے سی ایم یوگی نے خود لوگوں سے مل کر انہیں آشواسن دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ویسے کل ہی سی ایم یوگی نے ادھکاریوں کے ساتھ میٹنگ کر کے یہ آدیش دے دیے تھے حالانکہ تب اس کا ادھکارک اعلان نہیں ہوا تھا مگر لوگوں نے جم کر خوشیہ منائی تھی اور بچوں نے سی ایم یوگی زندہ بات کے نارے بھی لگائے تھے کل ملا کر اب لوگوں نے راہت کی سانس لی ہے اور سی ایم یوگی کی طرف سے بھی پورا آشواسن مل چکا ہے بتا دے کہ اس مدے پر وپکش بھی جم کر سرکار کو گھیرنے میں لگا تھا ایکشن لیتے ہوئے اس مدے کو ہی ختم کرنا بہتر سمجھا نبی ٹی آن لائن کی ریپورٹ